لاہور کے بعد خبر شامل کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں پہ فن کی دنیا کا ایک چراغ اور گل ہو گیا آگا کو سرگلام علی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے انہا لیلہ و انہا لی راجیون ان کا نمازہ جنادہ مقامی قبرستان میں ادا کیا گیا اسی والے سے مزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے اینکر پرسن سیدنور سے جی سیدنور بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی میں موجود ہوں اس وقت جھاوریاں کے قبرستان میں آج پاکستان کا ایک عظیم سپوت ایک عظیم فنکار ایک عظیم موسکار ایک استاد دنیا چھوڑ کے چلا گیا کوئی کتنا بھی بڑا ہو کسی بھی عہدے پر فائز ہو لیکن اس کے لیے اصل بات انسانیت ہوتی ہے آگا کو سر غلام علی ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جس نے ہر دل کو محبت سے اپنا گرویدہ کیا اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آج انہیں جمعہ کا دن نصیب کیا ان کا جنازہ بہت بڑا تھا کئی نیک لوگ ہوں گے یقیناً ان کی کوئی نیکی ضرور ہوگی جس نے آج یہاں پہ لوگوں کو عشق بار ہونے پہ مجبور کر دیا اس وقت ان کے دیرینہ ساتھی اکرم انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگا کو سر علی خان بہت بڑے فنکار تھے اور بہت بڑے انسان تھے ارسات چالیس سال ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہا جس طرح محبت اخوت اور دو احمدردی کا ساتھ دیتے تھے وہ بہت اچھا تھا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اللہ ان کی بخشش فرمائے جی آپ نے اکرم انجم صاحب کی گفتگو سنی اس وقت آسمل الدھیانوی سربودہ کا ایک عظیم فنکار وہ بھی ان کے ساتھ کافی ساری رفاقت رہے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں موت تو اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لئے آج ہمارا ایک بدرینہ ساتھی جو کہ موسیقی میں ایک بہت اکیڈمی کا درجہ رکھتا تھا دنیا فانی سے کوچھ کر گیا ہے آج اس کے جنازے میں ماشاءاللہ جتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے میں اس کی مغفرت کے لئے بھی دعا گو ہوں ان کے لوحکین کے لئے دعا کرتا ہوں صبر جمیل عطا فرمائے بہت شکریہ جی آپ نے آسم لدھیانوی صاحب کی گفتگو سنی اور مختصرا اس وقت انجم مسلم آبادی صاحب سرگودہ کے سینئر ترین آرٹسٹ ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدارش ہے کہ آغا صاحب جتنے بڑے فنکار تھے ان کے لئے ان کی تعریف کے لئے الفاظ کم پڑھتے ہیں ہمارے سرگودہ کی شان تھے خاص طور پر جو موسیقی کے اعتبار سے جو نام انہوں نے کمایا سرگودہ میں اور کسی فنکار کو نصیب نہیں ہوا اللہ پاک ان کے مقفل فرمائے اور لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے جی دوستوں کے دکھ اور کرب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت رانہ صاحب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہا بچھلا کچھ صدا سے ایک رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا آقا کوسر علی آج ہم میں نہیں ہمارے بہت درینہ ساتھی تھے ہم ان کے لئے دل کی اتھا گرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہتا فرمائے جی ہم آئے جواری میں ہمارے استاد جی فوت ہو گئے ہیں آقا کوسر علی میرے استاد میں میں ان کا شکر دوں تو بہت یعنی کہ میں اس عظیم اسی سے بہت اسلام علیکم جی آج بہت ہی افسوس کا دن ہے خان صاحب آقا کوسر علی غلام علی صاحب اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو قریقی رحمت فرمائے اور وہ ایسے ہی ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہتا فرمائے بہت افسوس ہوا ہے ہمارے آقا کوسر علی صاحب استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاندے کرے انہیں جنت و فردوس میں عالی و مقام عطا فرمائے وہ فنکار کے ساتھ ایک بہت اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں آج بہ برکت یومات المبارک دن نصیب عطا فرمایا ہے جنازہ میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور بہت سے لوگ بہت دور سے آئے سابقہ ڈائریکٹر سرگودہ ریڈیو سٹیشن سلیم بزمی صاحب جو آج کل پرگرام مینیجر ہیں لاہور ریڈیو میں وہ بھی وہاں سے تشریف لائے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آقا کوسر غلام علی خان صاحب ہمارے بہت اچھے آرٹس تھے بڑے ملنسار تھے غلام علی خان صاحب کے آوائل کے شگردوں میں سے تھے یہ فدا حسین خان مرہوم اور جفیق حسین مرہوم ان کے ساتھ ہی یہ شگرد ہوئے اور تقریباً تیرہ سال یہ غلام علی خان صاحب کے ساتھ رہے ان کے ساتھ مختلف ممالک کے انہوں نے دورے بھی کیے آسٹریلیا کا دورہ پہلا تھا غلام علی خان صاحب کے ساتھ سنگت بھی کی انہوں نے اور ان سے پہلے پرفارم بھی کرتے تھے ان کے گانے میں گائیکی کا انداز جو تھا وہ غلام علی خان صاحب کا تھا ساری زندگی انہی کو گائے اور لیکار بہت اچھے تھے تلفز بہت اچھا تھا ہمیں میرے پاس ریڈیو لاہور میں بھی ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو غزل گیت ان کی ریکارڈ کرتا تھا وہاں آواز خزانے میں ان کی کافی آواز پڑی ہوئی ہے اور فنکار ہمیشہ زندہ رہتا ہے فنکار کبھی نہیں مرتا آگا کوسر غلام علی خان ملنسار تھے بہت محبت پیار کرنے والے تھے میرے پاس جب میں ریڈیو پاکستان سرگودہ میں سٹیشن ڈریکٹر تینات ہوا تو صرف سرگودہ میں صرف یہ واحد شخصیت تھی جن کو میں جانتا تھا ملے مجھ سے آکے میں نے ان کو ایک پورا پروگرم دے دیا سرسنگیت یہ اس کی کمپیرنگ بھی خود کرتے تھے اور لائیو گانا بھی خود گاتے تھے اس میں بہت آلہ گائی کی لیکاری بڑی مضبوط تھی تلفز بہت اچھا تھا ساری زندگی بہت اچھا گائے لاہور میں بھی گائے اور تمام دنیا کے مختلف ممالک میں جیسے دوبائی انگلینڈ اور بھی بہت سارے ملکوں میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا یہ انٹرنیشنل فنکار تھے ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی بہت سے چہرے یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو جب اپنے چاہنے والوں کی اس طرح کی کوئی حادثے کی کوئی موت کی خبر سنتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اس وقت راجعرشد صاحب آپ سب کا سیشن جج ہیں ریٹائیڈ ہیں وہ بھی جنازے میں آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آگا کوسر غلام علی کی شخصیت کیا تھی اور آج لوگ ان سے محبت میں کس طرح سے کھچے چلے آیا اور اتنا بڑا جنازہ ہمیں دیکھنے میں ملا آج صبح صبح میں نے یہ خبر سنی آگا کوسر علی صاحب کی ریلت کی اور اس خبر نے مجھے تو دکھی کری دیا سرگودہ کے عوام کو دکھی کر دیا اور پوری دنیا کو دکھی کر دیا ہے ایٹیز کی دہائی میں میں جب گورنمنٹ کالج سرگودہ میں آیا تو میں نے ان کی شگردی بھی کی میں نے ان سے گانا بھی سکھا ان جیسا عظیم استاد میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کے بعد تو میں نے استاد فطلی خان صاحب لاہور بھی شگردی کی تھی اس کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا پھر میں نے لاغ کیا لاغ کے بعد میں سیشن جج ابھی میں ریٹائر ہوا ہوں ایک مہینہ پہلے ایک کیس کے سسلے میں اب میں نے دوبارہ وقالت شروع کر دیا ہے ایک مہینہ پہلے میں آیا میں نے ایک ہٹل میں ہم ٹھہرے کیوز ہٹل میں تو میں نے کوسر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور کھانا کھائیں کوسر صاحب آئے تشریف لائے ہم نے مل کے کھانا کھایا اور پھر ہم نے باجہ منگوایا کوسر صاحب اور میں مل کے گاتے رہے دو تین گھنٹے وہ میری آخری ملقات تھی ایک مہینہ پہلے اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آگا کوسر علی اپنی آواز کی صورت میں رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے اور ان کو ہم یاد کرتے رہیں گے جی راجہ عرشت صاحب کی اپنے گفتگو سنی زندگی نے ختم ہونا ہے بہرحال لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی موت نصیب ہو کہ لوگ ان کے لیے بھاگے چلے ہیں اور وہ زہر الدین زہر نہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد اتنا تو اساسا چھوڑ جاؤں گا کسی کی نرگسی آنکھوں میں دریا چھوڑ جاؤں گا خیالوں اور خوابوں کے نگر میں آنگا ملنے میں اڑتے بادلوں میں اپنا چہرہ چھوڑ جاؤں گا اور میری سچائی کی خوشبو ہوا خود ہی بکھیرے گی میں لفظوں کے گلابوں کا زخیرہ چھوڑ جاؤں گا سید انور بگ نیوز سرگودھا بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے اگاہ کرنے کا